ایسا کیا تھا ان ویلنز میں جو فینز کے دلو میں ہمیشہ کے لیے مر ہو گئے کبھی بھی ویلنز کا نام سوچتے ہی ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے ٹیوی شوز میں آئے پانچ ایسے ویلنز جن کو فینز کبھی نہیں بھول پائیں گے ویڈیو کو فل سکرین کرنے شروع کرتے ہیں نمبر فائف آمیر دلوی سونی سب کے موسٹ پاپولر شو آلہ دین نام تو سنا ہوگا میں آمیر دلوی نے ویلن کی ایسی ایکٹنگ کی تھی کہ کسی نے اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا ایک ٹیوی شو سے گائز اس شو میں آمیر دلوی کی ایکٹنگ اتنا کمال دکھائی گی ہے کہ جو بھی ایک اپیسوڈ میں آمیر دلوی کی ایکٹنگ دیکھ لیتا تھا وہ صرف اور صرف ویلن کے لیے ہی نیکسٹ اپیسوڈ دیکھتا تھا گائز آمیر دلوی ویسے تو اپنی پوری جرنی میں بیسٹ ایکٹر رہے ہیں لیکن آلہ دین ان کا ایک بیسٹ پروجیکٹ تھا جنہیں انہیں ان کی پرسنیلٹی کے مطابق رول دیا گیا تھا آلہ دین کو دیکھنے والے فینس کبھی بھی زفر کو بھول ہی نہیں سکتے انڈ اس لسٹ میں ہمارا بھی سب سے فیورٹ زفر ہی ہے جیسے جیسے لسٹ آگے جاتی جائے گی ویلنز بھی اتنا خطرناک آتے جائیں گے نمبر فور بھینک کر پری سونی صاحب نے ویسے تو انڈیا کو بہت سارے سپر ہٹ شو دیئے ہیں لیکن 2012 سے جب سے بالویر آیا تھا سونی صاحب کی گروت کو چار چاند لگ گئے تھے ویسے تو کسی بھی شو میں پوری ٹیم بہت زیادہ محنت کرتی ہے لیکن بالویر میں بھینک کر پری نے کمال کر دیا تھا ابھی تک بالویر کا تیسرا سیزن چال رہا ہے ابھی بھی آپ گوگل پر جا کے اگر سرچ کریں گے بالویر مین ویلن تو آپ کو بھینک کر پری ہی دیکھنے کو ملے گی یقیناً بھینک کر پری کے لیے یہ ایک بہت پڑی اچیومنٹ تھی گائز اس کریکٹر کو دو ایکٹرس نے پلے کیا تھا شامہ سکندر اور شویطہ کواترانے اور یقیناً یہ دونوں بیسٹ ایکٹرس تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بالویر میں ابھی تک بھینک کر پری کا آنت نہیں ہوا تھا لیکن کیسے وہ تو ہم آپ کو نمبر ٹو کے ساتھ بتاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیا بالویر تری میں بھینک کر پری آ سکتی ہے یا پھر نہیں اگر بالویر تری میں بھینک کر پری آتی ہے تو بالویر کو چاہ چاند لگا دیگی اگر آپ سب ہی کہتے ہیں تو اس پہ ہم ایک فل ویڈیو بھی بنا دیں گے نمبر تری زرگام اس ایکٹر کو کونی بھول سکتا ہے جاتے میں یہ ایک ایسے ایکٹر تھے جن کو ہیرو سے زیادہ پسند کیا گیا تھا اور یقینا یہ ان کی ایکٹنگی تھی جو انہیں اس مقام تک لا کے کھڑا کرتی ہے گئیز اس کریکٹر کو چندن کے انند نے اتنا اچھے طریقے سے پلے کیا تھا کہ خود میکنز نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ان کو اس کریکٹر کے لیے بہت سارے اوارڈ بھی مل چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زرگام کو کبھی بھی اس کے فینز نہیں بھول پائیں گے جس کے بلند حوصل کو سمندر کے خوفان نہیں دوڑ پائے اس کا نام صرف اور صرف آتر ہونا چاہے گے اس میں مار دے گا آتر لاسٹ میں ہم آپ کو دو ویلنز ایسے بتانے والے ہیں ایک تو بہت زیادہ مسٹریوس ہونے والا ہے اور دوسرا ویلن کہیں نہ کہیں ان سب سے خاص اور الگ ہونے والا ہے نمبر ٹو مہاویناشنی گئیز یہ بالویر میں آئی ایک ایسی ویلن ہے جس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ شو سے جڑے تھے اور ہم خود نے بھی مہاویناشنی کی انٹری ہونے کے بعد ہی شو دیکھنا سٹارٹ کیا تھا گئیز اس کریکٹر کو آشکہ گرادیا نے اپنی بہترین آواز میں پلے کیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہترین آواز یس گئیز اس ویلن کی سب سے جو بیسٹ بات ہمیں لگتی ہے وہ ہے اس کی آواز گئیز اس کے آواز میں پتہ نہیں ایسا کیا خواست تھا کہ ویورز کو اپنی طرف ایکٹریکٹ کر لیتی تھی گئیز مہاویناشنی نے آتے ہی دہتیانی کو ختم کر دیا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھینکر پری کا کیسے آنت نہیں ہوا تھا گئیز آپ کو بتاتے چلیں کہ دہتیانی ایسی ویلن تھی جو ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے بھینکر پری اتنا ڈینجرس پری کو بھی دہتیانی نے ہی قید کیا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دہتیانی کتنا زیادہ پاورفل تھی اور مہاویناشنی نے تو آتے ہی دہتیانی کو بھی مات دیتی تھی اور مہاویناشنی کو یقینہ نہیں اس کے فینز کبھی نہیں بھول پائیں گے مجھے جلد سے جلد ایک کے سچے اور اچھے بچے چاہتے ہیں انہیں کس بچوں کا مہا شکتی شالی وجرہ حاصل کرنے میں استعمال کروں ضرور یہاں کچھ کریں نمبر ون جو بالوی ریٹرنز کا ایک ایسا ویلن تھا جس کو ابھی تک دکھایا ہی نہیں گیا اب بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نمبر ون پہ ہم نے کس ویلن کو رکھا ہے وہ ہے زہروکہ گائز یہ بالوی ریٹرنز کا ایک ایسا ویلن تھا جس کو فینل بھی کر لیا گیا تھا لیکن بہت ساری وجہ تھی جس کی وجہ سے اس ویلن کو کبھی دکھایا ہی نہیں گیا اور اس بارے میں ہم نے ایک فل ویڈیو بھی بنائی ہے جس کا آئی بٹن پہ آپ کو لنک شو ہو رہا ہوگا اس ویڈیو کے بعد آپ اس کو ضرور سے دیکھئے گا گائز زہروکہ کو نمبر ون پہ رکھنے کی بہت ساری وجہ تھی ایک تو ایسی کہ زہروکہ جیسا آج تک کسی بھی ٹی وی شو میں ویلن آیا ہی نہیں ہے تو یقینا زہروکہ نمبر ون پہ آتا ہے اب بہت زیادہ لوگ سوچ رہے ہوں گے جس ویلن کی ابھی تک انٹری بھی نہیں ہوئی زہروکہ کی انٹری ہو اور ان فیچر اگر کبھی بھی زہروکہ کی انٹری ہوتی ہے تو یہ ویڈیو یوٹیوب پر ہمیشہ کے لیے رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ پھر آ کے کومنٹ کرتے زہروکہ نمبر ون ہے زہروکہ نمبر ون ہے اس لئے ہم نے پہلے ہی نمبر ون پہ زہروکہ کو ہی رکھا گائز اس ٹائم پہ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ان فیچر جیسا میک از نے بتایا تھا اگر بلکل ویسا ہی زہروکہ کی انٹری بالویر 3 میں کرواتے ہیں تو یقین ان بالویر 3 کو دیکھنے والی آڈینس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس ٹائم پر اب بہت ساری ویلنز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بھی تو ہیں ان کا نیم کیوں نہیں لیا گیا گائز اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وہ ویلنز بتائے ہیں جن کو فینز ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کے ساتھ وہ جن کی ایکٹنگ کمال تھی اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کومیٹ ضرور سکھا دیجئے گا گائز اس سارے ویلنز میں سے آپ کا کونسا ویلن فیوریٹ ہے کومیٹ میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ ریسارچ اور محنت لگی ہماری محنت کو ایک لائک تو وہ ضرور سکھا دیجئے گا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے ہماری کئی دنوں کی کی گئی محنت آپ کو پسند دی یہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا اس ویڈیو کو اپنے ان سارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنڈ اینڈ انفرومیٹیو ویڈیو میں تک تک کے لیے بھائے اللہ حافظ اگر اگلا سیزن آیا تو اس میں ضرور انشاءاللہ پر یہ چیز دوبارہ نہیں ہو پائے گی اور یہ جورنی سیداد کے ساتھ بہت خوبصورت رہ گیا یہ بہت چھوٹا ہے میرے سے یہ لٹری دم بچو ہے میرے سامنے لیکن اس سے اتنی محبت ہے اس سے اتنی مزا آتا ہے اور اتنی مستیاں کرتے ہیں اور کتنی بار میرے ساتھ ہویا ہے کہ میں کام کرتے رہتا ہوں اور میرا موڈ یا میں سین کے حساب سے موڈ میں رہتا ہوں اور میں اسے رہتا ہوں پھر اس کو دیکھوں گا اس کا چہرہ دیکھتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کچھ چھوٹکلا سنا دے گا یا میں اس کے حد کچھ مستی کرتا ہوں تو بلکل مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میں سیداد کو شاید پہلی مرتبہ ملا ہوں مجھے ایک ہوتا نا آپ کسی سے ملتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے جانتے ہو جیسے اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ کام کرو گے تو کبھی ایک ایسا اننون ہونا یا ایسا کبھی نہیں لگتا میں اسے لگتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں میں اس کو کبھی ڈاٹ سکتا ہوں جب پہ ڈاٹا نہیں ہے اور میں بتاتا ہوں